لاس ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ترکی نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی پاکستان نے ترکی کی کی تھی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کنفرم نہیں ہمارے پاس یہ کہا گیا کہ اردوغان نے ترکی کے اس فرم سے کہہ دیا کہ پاکستان سے یہ پیسے نہ لیں ایک بلین ڈالر اگر پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو ایسے نہیں چھوڑیں گے کوئی پیچھے سے کوئی اور مفاد حاصل کریں گے اب پرابلم میں ایک اور انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ میں بات جوڑوں گا ترکی کے یہ صدر اردوغان جو ہیں یہ بڑے بلنٹ اور یعنی بڑھ بولے آدمی ہیں انہوں نے کئی مقامات پر چین کو بھی برا بلا کہا خاص طور پر سنکیانک مسلمانوں کے معاملے میں اس سلسلے میں میں ویسے ان کو یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں اردوغان کے چاہے انہوں نے یہ کسی بھی موٹو میں کہا ہو مگر کسی بھی مسلم لیڈرشپ کو آج تک جرب نہیں ہوئی تھی چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں مطلب ہیومن رائٹس کے وائلیشن وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر کسی اسلامی کنٹی نے چیلنج کی تو اس نے کی ترکی نہیں کی اب پاکستان دیکھیں پاکستان کیسے پریئے راؤنڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے ہم امریکہ سے کچھ مدد مل جائے امریکہ سے نہیں ملتی تو چین کی طرف ہوتا ہے چین کی طرف زیارہ جاتا ہے تو امریکہ ساتھ نہیں دیتا پھر پاکستان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چین کی طرف سے بہت کھلے پیسے نہیں ملتے اور اس وقت چونکہ چین ایک ٹریجڈی میں بھی شامل ہے مرپنسہ ہوا ہے وہ تو ہم افسوس قصار کرتے ہیں کرونا تو اس میں چین کو تو آج کل کوئی ہوشی نہیں ہوگی لیکن پاکستان کو تو ہر روز اپنی سانس کے لیے پیسے چاہیے تو وہ ترکی سے کہے گا اب ترکی اگر کنٹرول لیتا ہے کچھ مائنز کا بلوچستان میں یا کچھ تو چین خوش نہیں ہوگا ایک اور بہت بڑی انٹرسٹنگ بات ہے تاہر صاحب کہ ایڈوگن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پاس سوائے اس کے کہ ان کی کچھ کمپنییں وہاں پر جا کے مائنز میں سے ایکسپورائیٹیشن کر سکے کوئی پیسہ نہیں ہے پاکستان کے پاس دینے کو کوئی لینے کو لینے کو دھویا جی طرح مرضی دے دو وہ لے لیں گے لیکن جب ٹرکی رشیہ کے ساتھ بڑی فرینڈشپ کر رہا رشیہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو ان کی تو اپنی ایکنومک حالت بہت خراب ہے امریکہ کو یہ نراز کر رہا ہے ایران کو بھی یہ نراز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایران کی جو وہاں پر سیریہ میں پاؤں گڑے ہوئے ہیں ان پر بھی یہ کہتا کہ نہیں میرا یہ ایریہ ہونا چاہیے یہ جو آپس میں اس وقت جس کو کنفلیٹ کہتے ہیں چائنا کے درہا تو ختم ہی ہوگی نا چائنا کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی نہیں سکتی جب سے انہوں نے کریٹی سیج کیا ہے اگر کے علاقے کو وہ تو ہوئی نہیں سکتی بعد ہی ختم ہوگی تو میرا مطلب یہ کیا کمائی کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر پاکستان سے انہوں نے کیا لینا ہے سوائے مائنز کے مائنز کو ایکسپائر کرنے کے لیے پانے سے دس سال لگتے ہیں اور جس علاقے کے آپ بات کر رہے ہو وہ کے علاقہ بہت پیسفل نہیں ہے جو کمپنییں ہوتی ہیں جب وہ انویسٹ کرتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیس ہے نہیں ہے ایکنومی کنڈیشن جو ہے وہ میں پہلے دو سال سے پڑھ رہا تھا کہ it is not going up the way it was going on earlier جب یہ یورپ کے ساتھ ہے یہ یورپ کا حصہ بننا چاہتے تھے یورپ نے منع کر دیا کہ نہیں اب آپ وہ کنٹری نہیں رہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو لے سکیں تو یہ سارا کھیل دماغ میں رکھتے ہوئے for the betterment of Turkey what exactly he is gaining in Pakistan and annoying India which is going to be a big power in another five years that may be the third biggest economy in the world تو یہ انویے کر کے چینوں کو انویے کر کے Amerika کو انویے کر کے انویے کر کے what are they gaining دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات کروں گا پاکستان اپنے جیگرافی کے طوار سے بلوچستان پارٹ کافی بڑا ریجنل پلیئر ہے اپنی سٹریٹیجی کی وجہ سے پاکستان کنیکٹڈ ہے ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی انڈیا کے ساتھ چلے وہ میں وہاں چلے اس کو فائدہ کوئی ہوگا چونکہ پاکستان اگر کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو وہ افغانستان اور ایران سے لینا چاہتا ہے حالانکہ اگر انڈیا سے فائدہ لے پیس وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ فائدہ میں لے گا لیکن یہ بیس کے جانب لیکن دیکھیں دیکھیں تاہر صاحب ایران سے تو فائدہ مل نہیں سکتا ان کو اس لی نہیں مل سکتا کہ سعودی اربیہ بیٹھا ہوا سوچ نہیں ہے ابھی آپ نے چین کے اور ترکی کے بات کی تھی ایسا بات نہیں ہے کہ ترکی نے چین کو کیٹسائز کیا تو ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ایسی بات نہیں ہے وجہ یہ ہے جو یہ سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں آپس میں یہ مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اختلافات کو بعد میں دیکھتے ہیں اگر تو ان کے مفادات ٹریڈ ٹریڈ پیسفلی ہو سکتا ہو تو چین کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے چین کے لیے ترکی امپورٹن منڈی ہے اور ترکی کے لیے چین بھی امپورٹن منڈی ہے وہ ٹریڈ ان کا چل رہا ہے اچھا اسی طرح ایران کے ساتھ اب دیکھیں ایران ایک شیعہ کانٹری ہے ترکی بیسیقلی ایک سونی کانٹری ہے لیکن ترکی کا لینڈ ان ایران کے ساتھ بھی ہے اور آپس میں کچھ کانفلیکٹس بھی ہیں تو اسی طرح ترکی کا جیسے آپ نے رشیا کے ساتھ بات کی تھی رشیہ کے ساتھ ان کے کانفلیکس میں بڑھے سویر ہیں اور کریڈ بھی بہت ہے سینٹر ایشیا جو ہے وہ ترکی ہے سینٹر ایشیا کے چھے جو کنٹریز ہیں وہ ترکی کے لوگ ہیں اور سینکیانک کے بھی جو مسلموں سے ہیں وہ بھی ترکی النسل ہیں وہ بھی ترکستان کی بات کرتے ہیں یہ توران ایک ہوا کرتی تھی ایک انشینٹ ایمپائر جس میں یہ سارے منگولیا سے لے کے سینکیانک تک اب ترکی اس اپنے بڑے بلوگ کی ریوائیولیزم کی بات کر رہا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی اگر ترکی کے کانفلیکس ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ نے ہی دو مہینے پہلے ترکی کو انچارج بنایا تھا میڈل ایس میں آئیسس کے معاملات میں بھی لیبیا کے معاملات میں بھی یعنی ترکی ابھی تک نیٹو کا حصہ تو ہے کانفلیکس سلتے رہتے ہیں صدر ٹرمپ نے اوپر تلے یہ دو مہینے پہلے کی بات ہے اتنی تعریفی ٹویٹس کی تھی اردوگان کے لیے انہوں نے کہا بیس پارٹنر بیس پارٹنر بیس پارٹنر اور ایریا کو کنٹرول کریں اسی لیے رسیہ کے ساتھ جب انہوں نے فیضلہ کیا تھا رسیہ کے ساتھ مل کے جوئنٹلی انہوں نے کہا کہ ہم جوئنٹلی لڑیں گے اس وقت امریکہ چپ کر گیا امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کانگریس نے بڑا کنڈیم کیا تھا اس کو ٹرمپ کو امریکن کانگریس نے ٹرمپ کو کنڈیم کیا تھا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے ایک بہت بڑا پلیئر بیچ میں سے تو اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے لیکن ڈارٹ صاحب اس میں یہ بھی بات ہے کہ ترکی بھی کوئی ایسا کوئی بولا کنٹری نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ ہم چلے میں اپنے لوگ وہاں بھیج دوں مرنے کے لیے تو امریکیوں کی میں جان بچا لوں ایسے بات نہیں دی ترکی کا ایجنڈا بہت کلیئے تھا ترکی کے لیے وہ امیجیڈ تھریٹ ہیں دو قومیں وہاں پہ ایک تو یہ بڑے خطرناک والے جہاد ایسے اور پھر کرد وہ ترکی ان کا دشمن ہے وہ ترکی کے دشمن ہے اچھا اب ترکی اگر وہاں پہ آپریشن چونکہ امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ترکی اس لیے کرے گا کہ یہ اس کی اپنی ضرورت ہے اور ترکی کو اگر امریکہ نہ بھی کہے تو ترکی نے اس لیے کرنا ہے کہ امریکہ کو نہ تو ایسے نے آ کے نقصان پہ جانا کو بارڈر ہی نہیں ہے نہ میڈل ایس کا کوئی ڈیریکٹ تھریٹ امریکہ کو نہ انڈریکٹ تھریٹ کسی قسم کی ٹیررزم ہی ہو سکتی ہے لیکن ترکی کو تو ڈیریکٹ تھریٹس ہیں ان سے تو ترکی کو امریکہ کہے نہ کہے ترکی نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے کردوں سے بھی اور یہ جہادیوں سے بھی ختمناک والے جہادیوں سے بھی اور چاہے اس کے لیے ترکی اپنے جہادیے بھیجے وہ ایک علاق بحث ہے تو یہ جو انٹرنیشنل پوری کی پوری ٹیرین ہے یہ جو اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے اپنے ریجنل پلے گیمز کے لیے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے لیکن میں صرف اس پہ آرگو کر رہا ہوں کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کر رہا ہے اب پاکستان جو کچھ کر رہا ہے ترکی پاکستان کی ریلیشنشپ میں پاکستان جو کچھ کر رہا ہے صرف ہم اس پہ اگر فوکس رہیں پاکستان جو کچھ کر رہا ہے پاکستان بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے کہ پاکستان کا کون ساتھ دے رہا ہے ایک بات لیکن اس کا فائدہ کیا ہے یہ اصل سوال یہ ہے اس کا فائدہ ترکی کو کیا ہے انٹی انڈیا جانے کا میں اس پہ فوکس ہوتا ہوں پاکستان اور ترکی کا اعلائنس اگر اپنے طور پر ہے اگر کشمیر بیچ میں نہیں آتا اپنی ٹریڈ ہے وہ ان کے مائنز کلتے ہیں تو میرا خلی انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی ان کے تعلقات ایسے ہی چل رہے تھے پہلے بھی حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ایسے ہی چل رہے تھے انڈیا کے ساتھ بھی تھے ان کے ساتھ بھی تھے اب اگر بیچ میں یہ کشمیر آئے گا اصل مسئلہ یہ کشمیر کا ہے اگر ترکی کے صدر اور دوگان کشمیر کو بیچ میں نام بھی گسی اٹھتے پاکستان کو خرکو ہی نہیں ہوگا پاکستان تو خیر صبح و شام بھارت کے ساتھ کشمیر پر کوئی انہوں کے بیان بازی کرتا رہتا ہے چونکہ وہ تو اور لڑی ان کا نام ہے لیکن ترکی کو اس کا نقصان ضرور ہے نہیں میں دیکھئے بہت امپورٹن اس وقت بات یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ریلیشنشپ بڑھا کر ترکی کے ریلیشنشپ سیریہ کے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں یہ تو آبانتی ہونا جب ان کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے اس پرکی کا جو پریزیڈنٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ دماغ تھوڑا سا ہیلا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ سب سے بڑا جو دشمن ہے سعودی عربیہ کا ایران کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن بڑھنا چاہتا ہے اب ترکیستان کو رات دن اٹھانا شروع کر دیا ہے تو یہ جتنے بھی اس کو کہتا ہے جتنی بھی ایریٹیشن ہے سعودی عربیہ کا جن دن سے یہ ان کے لئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے میرا مطلب یہ ہے ان کو ultimately کیا سعودی عربیہ کا جو گروپ ہے اس سے زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے یا ترکی کے گروپ سے زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے ترکی تو خود مااف کرنا میں نے ان کی وہ پڑھی یہ ریپورٹ ترکی تو خود فائنیچلی اس وقت پروبی